موسیقی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں ہار سنگھار جس سے نیکٹن تھس ٹائیوم لین بھی کہتے ہیں انگلیش میں وارٹر آر گارڈن کریس بھی کہتے ہیں اس کے بے شمار فیدے ہیں مزاج جو اس کا ہے گرم اور خوشک ہے اور بعض کا نزدیک گرم اور تر ہے ہار سنگھار کی مقدار جو ہے یعنی تخم کی مقدار جو ہے وہ آدھا سے ایک گرام تک استعمال کرا سکتے ہیں اور اس کی چھال کی مقدار جو ہے وہ تین سے چار رتی تک استعمال کرا سکتے ہیں اس کے فیدے بہت سارے ہیں پہلے تو آپ کو شناخت بتاؤں پھر مارڈن ریسرچ بتاؤں مارڈن ریسرچ کیا کہتی ہے پھر طبی مجاربات آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہار سنگھار کی شناخت کیسے ہے ساون کی جب رم جھم پڑتی ہے تو سارا باغ جو ہے ہرہ بھرا ہو جاتا ہے تو ہوا میں رات کو بینی بینی خوشبو دل کو خوش کرتی ہے تب ایسے محول کے پاس رک جانے کو دل کرتا ہے جو دیکھنے میں بالکل عام لیکن اپنی خوشبو سے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ وہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جسے ہار سنگھار کہتے ہیں سٹیوم لین کہتے ہیں وارٹر آر گارڈن کریس کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پنکڑیاں سفید رنگ کی اور لکڑی لال رنگ کی ہوتی ہے چھال خردری درخت کی ہنچائی لگ وگ پندرہ سے بیس فٹ پتے خردرے موٹے اور کچھ نوکیلے ہوتے ہیں اور ان پر چھوٹے چھوٹے بال سے ہوتے ہیں پھول ننے ننے اور خوشبودار چمیلی کی طرح اور اس کی پنکڑیاں سفید اور نیچے کا حصہ زردی مائل سرخ ہوتا ہے اس حصے کو الائدہ کر کے پانی میں اُبال کر کپڑے رنگے جاتے ہیں اس رنگ کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے قدیم وقتوں میں ان پھولوں سے ہی کپڑے رنگنے کا رواج تھا ہار سنگھار میں سردی کے موسم میں پھل لگتے ہیں پھل ایک انچ لمبا موٹا چپٹا ہوتا ہے ذائقہ بدمزہ و تیز ہوتا ہے مارڈرن ریسرچ ہار سنگھار کے بارے میں کیا کہتی ہے ذرا یہ بھی دیکھئے ہار سنگھار کے پھولوں سے نہایت خوشبودار تیل نکلتا ہے اس کے ڈنٹل میں نکٹنثین نام کا رنگین جزب ایک فیصدی ہوتا ہے اس کے بیجوں میں بارہ سے سولہ فیصد تک تیل نکلتا ہے ہار سنگھار کے پتوں میں میتھل سیلیسلیٹ ٹینیک ایسیڈ گلائیکو سائٹ رال مینی ٹال اور ویٹامن سی ویٹامن اے پائے جاتا ہے چھال میں گلائیکو سائٹ اور کھاری پن ہوتا ہے یوں تو ہار سنگھار موسمی بخاروں کے لیے پیٹ کے کیڑوں کے لیے نکرس گنٹھیا دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے لنگڑی کے درد کے لیے اور بخار کے سب ہی امراض کے لیے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور گنج پن کے لیے بالوں کے اڑ جانے کے لیے یعنی گنجہ پن ہو یا بال آپ کے گر رہے ہوں تو اللہ تعالی کی اس نعمت ہار سنگھار میں علاج اللہ نے رکھ دیا ہے اس جڑی بوٹی میں جو ہے اور یہی اللہ تعالی کی نعمتیں جڑی بوٹی ہیں جب حضرت دعود علیہ السلام چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں ان سے باتیں کرتی تھیں اور حضرت دعود علیہ السلام اس کے فیدے لکھ لیا کرتے تھے سبحان اللہ تو ہار سنگھار کے آپ کو فوائد سے اگاہ کرتا ہوں ہار سنگھار کے پتوں کو ادرک کے ہمراہ پانی میں پیس کر دینا پرانے بخاروں کے لیے مفید ہے خونی بوصیر کے لیے اس کے پھول کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح اس کا نتار پلاتے ہیں تازہ پتوں کو رس شہد میں ملا کر پلانا بچوں کے لیے جلاب کا کام کرتا ہے گوند اور جڑ مردانہ طاقت بڑھاتے ہیں اس کے پتوں کے جو شاندہ میں سیندھا نمک اور شہد ملا کر پلانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں اس کی چھال تیندھتی پان کے پتوں میں رکھ کر چوسنے سے گاڑا بلغم پتلا ہو کر نکل جاتا ہے بیجوں کو پانی میں پیس کر لیپ کرنے سے چرم روگ جلدی امراض میں فیدہ ہوتا ہے ہار سنگھار بخار دور کرنے کے لیے بلغم نکالنے کے لیے اور جلدی امراض کو بہت فیدہ دیتا ہے ہار سنگھار کے آزمودہ مجربات ہار سنگھار چھے پتے لے لیجئے اور آدھا گرام ادرک میں پیس کر دیجئے تو یہ پرانے بخاروں کا بہت ہی عالی قسم کا علاج ہے اور مجرب علاج ہے یعنی یہ ایک وقت کا ہے تو آپ صبح شام استعمال کیجئے چند روز میں انشاءاللہ آپ کے پرانے بخار جو ہے ٹھیک ہوں گے اللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گا اور یہی نسکہ استعمال کرنے سے گنٹیا دمہ کے امراض اور نکرس کے امراض میں بھی بہت ہی مفید ہے بچوں میں اگر پیٹ کے کیڑے ہوں تو دو پتے ہار سنگھار کے لے لیجئے چینی میں ملا کر دیجئے یا پتوں کو رس جو ہے آدھا گرام تک چینی میں ملا کر دیں تو اس سے بچوں کے پیٹ کے گول کیڑے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ گنج پن میں جو ہے ہار سنگھار کے تخم جو ہے جسے بیج کہتے ہیں یہ پانی میں لیپ کر کے سر پر لگایا جائے تو اس سے گنجہ پن ختم ہو جاتا ہے اور بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ دمہ اور خانسی میں ہار سنگھار کے پتوں کا صفوف آدھا گرام اور پان کے پتوں کو رس دس گرام ملا کر دیجئے ایک وقت کی یہ خوراک ہے آپ چاہیں تو صبح شام استعمال کر سکتے ہیں لنگڑی کا درد جسے شیاطکہ بھی کہتے ہیں رینگن باؤ بھی کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے چھ سات پتے ہار سنگھار کے لے لیجئے اور آدھا پاؤ پانی میں جوش دیجئے جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیجئے اور اس میں چھٹکی بھر نمک ملا لیجئے یہ استعمال کیجئے لنگڑی کے درد کا بہت ہی اچھا علاج ہے موسیقی 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 موسیقی